اسلام علیکم فرنٹس آج کی ویڈیو ایم او ایس پیسٹ فار پاور پوائنٹ کی پرپریشن کے لیے ہے اس سے پہلے میں دو ویڈیوز منا شکا ہوں میکروسافٹ ورڈ اور ایکزل کے لیے اگر آپ اس کی تیاری کرنا جاتے ہیں تو یہ آپ کی سکرین کے سامنے اس کا لنک آ رہا ہوگا تو وہاں سے آپ ان کی تیاری بھی کر سکتے ہیں دوشیل یہ ایک پروجیکٹ میں نے بنایا ہوا ہے میکروسافٹ پاور پوائنٹ میں تو اس کے اوپر ٹاسک اگر اپلائے کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نیچے ورڈ کی فائل میں سارے ٹاسک لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر نمبر ون پہ آتا ہے ماسٹر سلائٹ سلائٹ ماسٹر اس کے اوپر آپ نے چینج دی پرانٹیشن سلائٹ دوہا کسٹم سائز جنیر سیلنگ ڈار پی پی ٹی ایکس تو یہ سلائٹ ماسٹر اپلائے کرنا ہے اس پر سلائٹ ماسٹر آتے ہیں ویو مینو میں جا کر یہ لکھا ہے سلائٹ ماسٹر اس میں جا کے جو فرسٹ والی سلائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر آپ نے آن سکرین شو سکسٹین نائن سائز یہ اپلائے کرنا آپ نے یہ کسٹم سائز میں جا کر یہاں سے آپ کر دے گئے آن سکرین شو سکسٹین نائن اسے اوکے کیا اور آگے آپ نے کرنا ہے میکسیمائز سائز آپ یور کونٹینٹ اسے میکسیمائز پہ کلک کریں تو یہ فرسٹ ٹاسٹ یا اپلائے ہو گیا تو یہاں اسے چیک لگائے اس کے بعد ٹاسٹ نمبر ٹو پہ آنا ہے چینج دی بولٹ ٹائپ ان دی سلائٹ ماسٹر لسٹ سلائٹ ماسٹر ایرو بولٹس سلائٹ ماسٹر لسٹ یہ ہے اس کے اندر ایرو بولٹس لگانے ہیں تو یہ جو ٹیسٹ کلکھا ہوا ہے اسے آپ ہائی لائٹ کریں اس کے بعد بولٹس آتے ہیں ہوم مینیو میں یہاں جا کر تو یہ بولٹس میں نے اوپن کر دی ہے اس کے اندر ایرو بولٹس آپ دیکھیں کون سے ہیں یہ آگے ایرو بولٹس اس پہ آپ کلک کر دیں یہ ٹاسٹ نمبر ٹو بھی اپلائے ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے سلائٹ ماسٹر کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آ جاتا ہے جنیٹ سیلنگ اسے سلائٹ ماسٹر کو یہاں سے آپ کلوز کر دیں یہ کلوز ماسٹر بیو اس کے بعد آ جنیٹ سیلنگ سلائٹ آپ نے اپلائے کرنا یہ وہی اوپن ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ نے اپلائے کرنا ہے اپلائے کرنا ہے گریٹینٹ آگیا ہے یہ اور لینیر ڈاؤن یہاں سے آپ چیک کریں کون سے یہ آگے لینیر ڈاؤن اس پہ آپ کلک کریں اس کے بعد شیف آوٹ لائن آپ نے کرنا ہے ہاں سے آپ دیکھیں کون سے یہ 50% ہے اور یہ 35% آگے اس پہ آپ کلک کریں اس کے بعد ورڈ آٹ سٹائل چینج کرنا ہے ورڈ آٹ سٹائل یہ آگے اس پہ آپ دیکھیں جو ہون سا انہیں لکھا ہے فیل بلائک تیسٹ آفلائن بیکگراؤن وان ہارڈ شیادو یہ اکسٹ وان ایو بیکراؤن وان بلا چاہیے تو یہ آگے بیکراؤن وان اس پہ آپ کلک کریں تو یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد پیچر انسٹ کرنی ہے انسٹ پیچر رائٹ پلیس ہولڈر لائیوی ریویو یہ ٹریننگ پروگرامز انفرمیشن سلائیڈ میں جانا ہے وہاں آپ نے اپلائے کرنا ہے تو یہ نیکس سلائیڈ پہ جائے آپ یہ ٹریننگ پروگرامز انفرمیشن سلائیڈ آگئی اس پہ آپ نے رائیڈ سائیڈ پر یعنی کہ اس باکس میں لائیویو والی ایک پیچر اب وہ اپنے یہاں انسٹ کرنی ہے اس پہ کلک کریں یہ سامنے آپ کے جو فولڈر ہوگا آپ اپن ہو جائے گا اس میں لائیویو یہ سامنے پر ہوئی ہے پیچر اس کو آپ انسٹ کر لیں تو یہ پیچر انسٹ ہو گئی اس پہ چیک لگائے اس پہ چیک لگائے نیکسٹ ٹاسک نیکسٹ ٹاسک میں ہے پیچر سٹائیل ہے پیچر سٹائیل اپھی کچھ اپ Terrcesso کا مرک لسخت پہتر دیا مر squared پر اینیمیشن اپلائی کرنی ہے انٹرنس سوائیوال اینیمیشن یہ اپن کی ساری انٹرنس پہ آئے یہاں اپنے کرنی ہے سوائیوال یہ آگے ہیں سوائیوال تو یہ اینیمیشن اپلائی ہو گئی ہے تو اس کے بعد اس کو بھی ہم نے ٹیک لگایا سéch سات دن Pro oh then mission statement slide پر جانا ہے insert smartart mission statement یہ آگے یہ آگے سامنے convert test into smartart textbox start from pricing or exercise ke maar ce textbox آگے geht pricing start or exercise پہ end วก اس کو ہم نے سیلیکٹ کیا لے آؤٹ ہیرارچی لیسٹ اپلائی کرنا ہم نے اس پہ ہوم مینیو میں جا کر کنورٹ ٹو سمارٹ آرٹ یہ آگیا اس کے بعد لے آؤٹ ہیرارچی لیسٹ ہیرارچی لیسٹ یہاں سے دیکھیں کون سے ہے اگر یہاں موجود ہے تو ٹھیک ورنہ مور سمارٹ آرٹ گرافکس میں جائے وہاں لیسٹ کی کیٹیگری میں جانا ہے ہیرارچی لیسٹ میں جانا ہے یہاں دیکھیں کون سے ہے تو یہ آگیا ہیرارچی لیسٹ اس پہ آپ کلک کریں اوکے کریں یہ اس طرح سے اس طرح سے سمارٹ آرٹ بن گیا تو سٹائل اس کا کرنا ہے 3D پالشٹ سمارٹ آرٹ سٹائل یہ آگیا یہاں سے 3D پالشٹ چیک کریں کون سے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ 3D پالشٹ یہ آگیا اس پہ آپ کلک کریں یہ ٹاکس بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نمبر ایٹ پہ آگئے چینج دیریکشن آف سمارٹ آرٹ ہیرارچی لیسٹ آرٹ رائٹ ٹو لیپٹ اس کو آپ کلک کریں ہائیلائٹ کریں چینج دیریکشن آرٹ رائٹ ٹو لیپٹ یہ لکھا ہے رائٹ ٹو لیپٹ اس پہ آپ کلک کر دیں یہ اپلائی ہو گیا اس کو بھی چیک لگایا نمبر نائن پر نمبر نائن پہ ہے نمبر نائن پہ ہے پہ ہوگا آپ نے لیولان سوشل بینیفیٹس اور محمد سوشل بینیفیٹس در بینیفیٹس ایک ہیلتھ بینیفیٹس ایک ہیلتھ بینیفیٹس یہ کرنا دوسر ہے دو کو اپنے لیولان پہ رکھنا باقی جو اس قولم میں وہ سارے محمد سے رائیل ٹو میں جائے گا لیول ٹو والے یہ میں ہائیلائٹ کیے اور آپ کلک کریں اس کے اوپر انکریز لیسٹ لیول یہ لیول ٹو میں چلے جائے گے اور ہیلتھ بینفیوٹس کو لیول ون میں رکھنا ہے باقی تین کو لیول ٹو میں کر دے اس سرح سے تو اس کے بعد ٹیکس بارٹس بلو پرائزنگ یہ پرائزنگ والا ٹیکس بارٹس آگے فیملی اور اندویجیوئر لیول ون میں کرنا ہے اور ایوریتنگ ایرس لیول ٹو میں تو جو ایوریتنگ ایلس ہے اس کو لیول ٹو میں کیا اور انڈیویجوال کے نیچے جایا وہ بھی لیول ٹو میں جائے گا اس کو بھی لیول ٹو میں بینے کر دیا تو یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد نمبر ٹین پہ ہیں اینیمیشن اپلائی ان اینیمیشن ملٹیپل شیپس ٹیکس باکس سٹارٹ سرام بینیفٹس ان پرائزنگ ان ٹرنس پاؤنس یہ جو دو ٹیکس باکس ہیں ان دونوں کو سیلیکٹ کریں کنٹرول شیفٹ دبا کے رکھیں پہلے ایک کو سیلیکٹ کیا کنٹرول شیفٹ دبائیں پھر دوسرے کو سیلیکٹ کریں دونوں سیلیکٹ ہوگے اس کے بعد اینیمیشن اپلائی کرنی ہے انٹرنس باؤنس انٹرنس میں آگے یہ باؤنس آگے یہ تو یہ باؤنس اینیمیشن اپلائی ہوئے اس طرح سے شو ہو رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سکرین پر تو یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو گیا then number 11 پر delay the animation timing for the text boxes only animation sequence text family of $550 greatest deal یہ کہاں لکھا ہے یہ لکھا ہے ہمارے پاس یہاں پر family of $4 $550 یہ لکھا ہوا تو اس کے اوپر just اس کے اوپر اپنے delay 0.50 animation اپلائی کرنی ہے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ select کر لیں سب سے پہلے then select کرنے کے بعد یہ delay آگیا یہاں آپ نے کرنا ہے 0.50 یہ میں نے اپلائی کر دیا اب آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کیا چینج آیا ہے پریویو میں کلک کریں تو پہلا باکس سب ایسے ہی ہے دوسرے باکس میں یہ دیکھے چینجنگ آگئی ہے تو یہ بھی complete ہو گیا اس کے بعد comment ہے add a comment to an object in a slide text box starts from pricing یہ جو text box ہے اس کے اوپر comment لگانا ہے اپنے تو comment apply کرنے کے لیے insert tab پہ جائیں یہ لکھا ہے comment اور comment میں کیا لکھنا ہے پرائزیز یہ ہی ہوگی یہ پرائز کمپیریزن سلائیڈ آگئی اس میں کرنا ہے title and content slide کے اوپر layout apply گرنی آپ نے layout آتی ہے form tab ویڈی آگئی ویڈی آگئی ویڈی آگئی ویڈی آگئی ویڈی آگئی تو اس کے بعد آپ نے نمبر 14 پہ آئے ہیں اس پرائزی حکäch میں جائے یہاں سے ایڈیٹ ڈیٹا کریں ایڈیٹ ڈیٹا میں جا کر یہ سارا انفرمیشن آپ کے سامنے آئے گی تو اس کے اندر سیریز آپ ایڈ کر دیں پہلے کالوم کو تھوڑا تھا نیچے لائے جی ایک 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 ا دن اس کے بعد فارمٹ چارٹ موٹیفائی ڈیزائن آف دی چارٹ چارٹ کا ڈیزائن چینج کرنا ہے آپ نے چارٹ ٹائپ 3 ڈی کلسٹرڈ کولم چارٹ ٹائپ چینج کرنے کے لیے یہ آپشن ہے یہاں جائے یہاں 3 ڈی کلسٹرڈ کولم دیکھیں کونسا ہے پر ایک ہے تو آپ کو کلسٹرڈ کولم آگیا اس پہ آپ اکی کریں شارٹ ٹائل ٹائل نائن کرنا ہے اس کے پر یہ تائز ہے یہ سٹائیل پور ہے اور یہ ٹائل ٹائل نائن آگا ہے اس کے پر کلک کریں آپ یہ ٹاسک پیٹ ہوا جاتا ہے اس کے بعد انسٹ سلایٹ ری یوزہ سلایٹ درم این اے پاور پوائنٹ فائل آفٹر پرائیس کمپیریزن سلائیڈ پرائیس کمپیریزن سلائیڈ یہ چل رہی ہے اس کے بعد یعنی کہ یہ والی پوزیشن پہ یہاں آپ کلک کریں اس کے بعد ری یوڈا سلائیڈ ایک اور سلائیڈ آپ سے یوز کرنا ہے تو ری یوڈا سلائیڈ اور آپشن آ جاتا ہے یہ والا اس پہ کلک کریں آپ تو اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہوگا اور براوز کریں براوز فائل فائل سورس لکھا ہوئے جنیئرز سیلنگ براوچر ڈاٹ پی پی ٹی ایکس تو آپ کے سامنے فولڈر اوپن ہو جائے گا خود بہت جہاں بھی یہ فائل پر ہی ہوگی تو وہاں سے آپ نے یہ آگئی جنیئرز سیلنگ براوچر اس پہ آپ کلک کریں اور اور اس کے اندرے تین سلائیڈ سے یہ تینوں آپ کے سامنے آگئی ہیں تو سلائیڈ نمبر ٹو لینی ہے تو اس پہ آپ کلک کریں سلائیڈ نمبر ٹو یہ آگئی آپ کے سامنے اس کو بھی چیک لگائے سلائیڈ نمبر ٹو لینی ہے سلائیڈ نمبر ٹو لینی ہے یہ آگئی نمبر ٹو لینی ہے ٹاسک سلائیڈ نمبر ٹو لینی ہے یہ آپ چیک کریں کہاں پہ ہے یہ لائٹ سٹائل ہے تو یہ بھی لائٹ ہے یہ میڈیوم یہ آگئے تو میڈیوم سٹائل ٹو ایکسینڈ رن یہ وہیں سلیکٹ ہوا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے دلیٹ کولم فور کونٹیننگ کمپوٹیٹیٹیو سویم ہیڈنگ یہ آگئے کمپوٹیٹیو سویم ہیڈنگ تو اس کولم کو آپ نے دلیٹ کرنا اسے سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد لی آوٹ میں دلیٹ کا اپشیہ ہے یہ لکھا وہ دلیٹ کولم وہ کولم دلیٹ ہو گیا اس کے اوپر بھی چیک لگایا دلیٹ نمبر اٹین پیانا ہے جو نیر سلیک دیفرنس لائٹ یہ سلیکٹ کرنے ہی یہ دوبارہ ریوزہ لائٹ کرنے ہی پر ایدھے پاور پوائنٹ فائل آفتر سویمی لیسنس براؤچر یہ سویمی لیسنس براؤچر اس کے نیچے یعنی کہ اس پوزیشن پہ آپ دوبارہ ریوزہ سلائٹ کریں ریوز سلائٹس دن سویمی لیسنس براؤچر یہ وہی ملی سلائٹ اوپن ہوئی بھی ہے ابھی ہم نے اوپن کی تھی اس کے اندر سلائٹ نمبر تھری ہے جنیر سیلنگ ڈیفرنس یہ لکھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں یہ آپ کے سامنے آ رہے گی تو اس کے بعد نمبر نائنٹین پہ آنا ٹریم ویڈیو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سلائٹ میں ایک ویڈیو ہے یہ اس ویڈیو کو ٹریم کرنا ہے یعنی کٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر کلک کر گیا پلے بیک میں جائے یہاں سے ٹریم ویڈیو کا اپشن یہ آگیا آپ کے سامنے یہاں آپ نے کرنا ہے سٹار ٹائم کرنا ہے 1.065 یہاں آپ کی بورڈ سے ٹائپ کر لیں 1.065 اور اینڈ ٹائم کرنا ہے آپ نے 7.065 اس کو اکے کر دیں اس کو بھی چیک لگایا ہم نے نمبر ٹونٹی پہ کرنا ہے چینگ دی ویڈیو و میرے بالکلہ من frick اس کو پر بھی چیک لگایا پوزیشن آبجیکٹس کوزیشن آل آبجیکٹس آل آسلائید آل 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 آئیکٹس آلائید سنتر تو اس آئیر میں جتنے بھی آجیکس تین ہی آبجیکس ہیں دو ٹیکسٹ ہے ایک اے والا اور ایک نیچے والا ایک یہ ویڈیو تینوں کو سلیکٹ کرنا ہے اچھا اس کے اوپر پہلے کو سلیکٹ کر کے کنٹرول شیفٹ دبا کے رکھیں پھر دوسرے کو سلیکٹ کرے پھر دیسرے کو سلیکٹ کرے تینوں کو اکٹھے سلیکٹ ہو جائے گے تینوں کو اکٹھے سلیکٹ کیا then یہ ارینج والے ٹیب میں جانا ہے یہاں لکھا ہے align and align center پہ کلک کر دے اب یہ تینوں سلیکٹر میں آ جائے گے یہ ٹاسک بھی آپ کا کپلیٹ ہو گیا then اس کے بعد ہے contact information slide insert slide یہ slide بھی insert کرنی ہے پہلے ہم reuseer slide کار دے تھے اب insert a slide کرنا اس مطلب ہے insert a slide from an outline after generate selling different slide generate selling different slide یہ چل رہی ہے اس کے نیچے یعنی کہ اس کوزیشن پہ insert a slide کرنا ہے insert slide والے option میں جانے کے لیے یہ یہاں آپ کلک کریں slides رام outline اس پہ کلک کیا ہم نے اور contact information کے نام سے slide پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے سامنے نہیں اس پہ کلک کریں اور اسے insert کر دیں پہ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے ایسیم فور سلائٹس آگئی ہے آشا تو اس کے بعد اس کو بھی چیک لگایا ہم نے اس کے بعد پہ کلک کریں ایسیم آشا پہ کلک کریں پہ کلک کریں پہ کلک کریں cut text from slide 9 10 11 and paste in the empty box of slide 8 slide number 9 10 11 میں جو لکھا ہوا اسے cut paste کرنا تو اسے select کیا اور یہاں سے cut کرنا ہے اور پیسٹ کا کرنا ہے empty box of slide 8 slide number 8 یہ ہے اس کو اوپن کیا اور ایمٹی باکس یہ ہے نیچے یہاں آپ اسے پیسٹ کر دیں پیسٹ کر دیں اس کے بعد slide 10 پہ بھی ایسے ہی کریں وہاں جو لکھا ہوا اسے cut paste کریں اسے cut کیا then slide 8 پہ دوبارہ آئے اور اور نیچے والی لائن پہ اسے پیسٹ کر دیا ہم نے then اس کے بعد slide number 11 پہ بھی ایسے ہی کریں یہ جو لکھا ہوا ہے اسے cut کیا اور slide 8 پہ آئے اس کے بعد یہاں اس کو پیسٹ کر دیا ہم نے تو اس کے بعد کرنا ہے slide delete slide 9 10 11 slide 11 9 10 اور 11 9 پہ کلک کریں پھر کنٹرول دبا کر رکھیں اور 10 11 کو پھر ساتھ ہی پھر select کر دیں ان تینوں کو آپ نے ڈلیل کر دینا ہے ڈلیل کر دینا ہے رائٹ کلک دوبار کر یہ ڈلیل سلائٹ والا آپشن ہے اس پہ کلک کر دیں اور ہائٹ سلائٹ 8 کریں اب یہ سلائٹ نمبر 8 ہے اس کو اب ہائٹ کر دیں یہ ہائٹ سلائٹ والا آپشن ہے اس پہ کلک کر دیا ہے یہ ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد آجاتے ہیں ڈلیل سلائٹ پہ کلک کر دیا ہے اس سے پہلے آپ نے یہ سکشن ڈلیل کرنا ہے یعنی کہ یہاں پہ ڈلیل کر دیا ہے اس کو ری نم کریں اور یہاں پہ لکھنا ہے میں نے اپنے نمبر 9 کا رکھنا ہے اپنے پہ ریکھنے میں نمبر 9 کا رکھنا ہے جس پہ رکھنا ہے مڈبلیٹ ہائٹ سلائٹ 2 & 3 مڈبلیپوزشن ہے دیا ہے رائٹ کلک کرے پہلے آپ کو ریکشن کے پہلے آپ کو رکھنا ہے ڈلیل پہ سی عائٹ کل کے پہلے آپ کو ریکھنا ہے مور انفرمیشن اور رینیم پہ کلک کر دے یہ ٹاکس پہ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد 25 پہ آئے ہم transition apply کرنے insert and modify transitions between slides all slides except slide 1 تو transition apply کر سب slides پہ سوائے slide نمبر 1 کے یہاں سے transition ripple apply کرنے آپ نے یہاں دیکھے ripple کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آگے ripple اس پہ کلک کریں آپ اچھا یہ apply to all کر دے ساری slides پہ apply ہو جائے گی ہے دیکھے سٹار والا sign آگے اس کا مطلب ان سب پہ transition apply ہو گی اب انہوں نے کہا تھا accept slide 1 سلائٹ 1 کے اوپر transition none کر دے آپ تو اس پہ none کر دی ہے یہاں سے یہ start والا sign گائب ہو گیا تو اس کے بعد effect option from bottom left effect option جو ہے جن سلائٹس کے اوپر transition apply کیا انہوں سے کسی پہ کلک کریں اور پھر effect option سامنے آجے گا آپ کے then from bottom left کریں تو یہ اس پہ کلک کر دیا میں نے یہ آپ دیکھ سکتے یہ چینجیں آئے اس پہ اس کو بھی چیک لگائے then number 26 slide number adder slide number to slides header and footer header and footer آجاتا آپ کے پاس insert پہ یہ لکھا header and footer پہ چیک لگائے اس پہ چیک لگائے then don't show on title slide یہ لکھا اس پہ بھی چیک لگائے then apply to all سو یہ پیش نبھر سب کے اوپر آگے اب دیکھ سکتے یہ سب کے 3 4 یہ 5 سب کے پیش نبھر لکھا آگے اس پہ بھی چیک لگائے then custom slide show create custom slide show contain slides 3 to 6 move benefits and present slide to the bottom اچھا custom slide show آپ نے apply کرنا وہ آتھا ہے یہ slideshow option ہے اس پہ جاگے custom slide show آگیا custom show then new پہ klik کرے اس کے بعد contain slide 3 to 6 slide from 3 4 5 and 6 یہ add کی ہے then benefits and pricing slide کو bottom پہ لے اور یہ پراپرٹیز آپ کے سامنے آگئی ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ یہاں اگر سبجیکٹ والی پراپرٹی ہے تو ٹک ورنہ شو آل پراپرٹیز پہ جائے یہاں سبجیکٹ آگیا یہاں ہمیں لکھنا ہے سال لنک اس پہ بھی چیک لگائے then 29 پہ آنا ہے سیٹ پریزنٹیشن پرینٹ سیٹنگز پرینٹ والا اپشن یہ ہے اس پہ کلک کریں آپ تو یہ پرینٹ اپشن سامنے آگئی ہے ہائی کوالٹی کرنا ہے تو پھول پیچ سلائٹ پہ مینو باکس اوپن کریں یہاں لکھا ہے ہائی قوالٹی اس پہ کلک کریں گرے سکیل گرے سکیل پہلے سے ہی سلیکٹ ہی تھا تو یہ ٹاسک کمپلیٹ ہوا اس کے بعد نمبر ٹھلٹی پہ آنا ہے موٹی فائی دے پروفنگ اپشنس پہ آردس پریزنٹیشن ہائیڈ سپیلنگ اینڈ گرامر ایڈرڈ یہ اپشنس پہ جائے یہ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں اچھا یہ آگیا ہے پروفنگ اپشنس یہ پروفنگ اپشنس میں آیا ہے اس کے بعد ہائیڈ سپیلنگ اینڈ گرامر ایڈرڈ پہ چیک لگانا ہے یہ لکھا ہے ہائیڈ سپیلنگ اینڈ گرامر ایڈرڈ اس پہ چیک لگایا ہے اوکے کیا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو گیا نمبر ٹلٹی ون پہ آئے اس پہ ہے سی جگہ پہ 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 لکھے ہوئے ہیں دوبارہ وہاں ہی جائے یہ آگیا سی جگہ پہ سی جگہ پہ یہاں آپ نے کرنا ہے سی جگہ پہ سی جگہ پہ سی جانتے ہیں سی جگہ پہ سی جگہ پہ سی جگہ پہ سی جگہ پہ اس پہ بھے ، سی جگہ پہ اس ٹاسک کے آپ کا خرص کروڑ رکھے ہوگا۔ آپ نے پروجیکٹ سارا کمپٹ کرلیا ہے تو فرنڈز یہ سیمپل سے ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو آپ پاس کر کے اپنے سی وی کو پاورفل بنا سکتے ہیں اور بھی کافی سارے اس کے بینفیٹس ہیں تو آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ ہی ہو تو نیچہ کومنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے میں اس کا ضرور ریپلائی دوں گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گیا تو اس کو لائک کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پی کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو اس کے نوٹیفکیشن بھی پہنچیں تو تھانکس فار وچنگ